السلام علیکم میں ہوں اسلام علیکم اور آپ دیکھیں میرا افیشل جللے ناظرین اس وقت بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے اور عجیب سی صورتحال پاکستان مسلمی نون کے اندر ہے پاکستان مسلمی نون جس میں ابھی شہباز شریف صاحب وزیراعظم ہے اور اگر ہم وزارتی علیہ کی بات کریں تو وہ بھی نون لی کے پاس ہے کیونکہ منیم نواز صاحبہ وزیراعظم پنجاب ہیں لیکن اسی سارے محرلے میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال جے ہے کہ سابق نگران وزیراعظم پنجاب محسن نکوی صاحب جو کہ اب موجودہ وزیراعظم داخلہ ہیں وفاق میں ہیں ان کی اور شہباز شریف صاحب کی لڑائیوں کی خبریں آ رہی ہیں اب ان دونوں کے درمیان کس بات پر لڑائی ہو رہی ہیں کس بات پر یہ بھیڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کیوں خطرے میں ہیں اور محسن نکوی صاحب مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی تھرٹ نون لی کے لیے کیسے بن رہے ہیں اس سارے صورتحال پر آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے دو تین چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پنجاب حکومت کے حوالے سے آپ ذرا یہ ایک جو میرے ساتھ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو ذرا ملائزہ کیجئے یہ رانہ تنمیر صاحب کی ویڈیو ہے جو کہ غالباً وزیر سنت ہے اور انہوں نے جناب ایک یوڈیلیٹی سٹور کا دورہ کرنا ہے اور یہ اس دورے پہ ہیں اور آپ دیکھئے کہ ان کے دورے کے لیے باقاعدن کی گاڑی سے لے کر یوڈیلیٹی سٹور تک نیچے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے ہیں اور اگر آپ ان کی لائف سٹائل کو دیکھیں ان کی گاڑیوں کو دیکھیں ان کی شہانہ طرزہ زندگی کو دیکھیں ان کے اللل تللوں کو دیکھیں ان کی تھاڑ باٹھ کو دیکھیں ان کے خرچوں کو دیکھیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ اس غریب عوام کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اور میں صرف رانہ ترمیر صاحب کی صرف اکیلے بات نہیں کر رہا میں آکروس دی بوٹ بات کر رہا ہوں آپ اوپر آل ہمارے اردے کے جو موجود سیاستدان جو آپ کے بوٹوں سے منتقب ہو کر ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ عوامی نمائندگان ہے یہ ہے عوام جو دوک کی روٹی کو ترس رہی ہے جو گھر کے بل نہیں ادا کر سکتی جو اپنی مہینہ سسک سسک کر اب تو کہتے ہیں کہ رو پیٹ پر بھی گزارہ کرنے میں مطلب آجز ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ کتنا ایک ڈیفرنس ہے کہ آپ کا وہی عوامی نمائندہ جو آپ کا خادم بن کر آپ سے ووٹ لیتا ہے لیکن اپنی وہ کہتے ہیں ایشیوں میں جیسی حکمانی ملتی تھاٹ بارٹ میں ایسے شو کرتا ہے جیسے اس نے اپنی تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں اور اس کے حلقے کی عوام اور اس کی پاکستان کی عوام جو ہے وہ تو بہتر میاری زندگی کے ساتھ چل رہی ہے لہٰذا اس کا یہ حق بنتا ہے لیکن انفرچنیٹ بات ہے بس وہ کہتے ہیں چہرے بدلیں نظام وہی ہے آگے بڑھتے ہیں اور اب ذکر کرتے ہیں اس خبر کا جس خبر کا میں نے محسن نکوی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی ناظرین محسن نکوی جو کہ سابق وزیرہ پنجاب رہ چکے ہیں لیکن اب جو خبر آرہی ہے وہ نجم سیٹی صاحب نے دی ہے اور نجم سیٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت وزیرہ اعظم اور وزیرہ داخلہ یعنی محسن نکوی اور شہباز شریف صاحب ان دونوں کے درمیان اختلافات بہت شدہ دکتار کر گئے ہیں اور اس کی بنیادی ریزنوں نے یہ بتائی ہے کہ صوبے میں محسن نکوی صاحب جب نگان وزیرہ اعلا تھے تو وہ جس ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ وہی ٹیم اپنے ساتھ رکھیں محسن نکوی صاحب آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو مرکزی سیکنٹری داخلہ تائینات کروانا چاہتے ہیں مگر شہباز شریف ان کے اس مطالبے پر خوش نہیں اور اس معاملے پر دونوں کے بیچ تلخی پیدا ہو چکی ہے نجن سیجی صاحب کہتے ہیں مزید کہ شہباز شریف صاحب جو کہ وزیرہ اعظم انہیں بھی یہ بات بلکل پسند نہیں آئے گی کہ ایک صوبہ تو جناب پی ٹی آئی لے گئی ایک صوبہ پیپس پارٹی کے پاس ہے پنجاب مریم نواز کے پاس ہے آ جا کے جو تھوڑی بہت شہباز شریف صاحب کی چلتی وہ وفاقی دارہ حکومت میں چلتی ہے اسلامباد میں چلتی تو اسلامباد بھی اگر محسن نکوی نے ٹیک کور کر لیا تو وہ بھی بھائی لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور پھر شہباز شریف صاحب جو ہے وزیرہ اعظم کریں گے تو کیا کریں گے اگر ایسا ہوگے تو شہباز شریف صاحب پھر بحث ایک نمائشی وزیرہ اعظم کے طور پر تقریبات میں جانے کے لیے ہی بس رہ جائیں گے اور اس لحاظ سے اب یہ جو اس معاملہ ہے یہ چپکلے جو ہے شدت اکتیار کرتی جا رہی ہے اور اسی بات پر مزید وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن وزیرہ اعظم کے ماتحت آتا ہے اور وہاں انہوں نے اپنے ایک چہیتے بیوروکریٹ کو ہیڈ لگایا ہوا ہے اگر محسن نکوی اپنے منتقب کیے لوگوں کو لے کر آئیں گے تو یہ بات دیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کو بھی پسند نہیں آئے گی کیونکہ سیکرٹی اس کو نامزد کرنے کے اکتیار وزیرہ اعظم کا ہوتا ہے ایک تو آپ سیکرٹی اپنی پسند کا لانا چاہتے ہیں اور وہ بھی سینئر پولیس آفیسر ڈی ایم جی گروپ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئے گی ڈی ایم جی کی وجہ سے پولیس کے مسائل بننے لگیں گے اور ان کی تائناتی کے اوپر کچھ لین دین ہوگا بہرحال دوسری جانب ڈاکٹر عشمان الور صاحب کی بات کریں جو آئی جی پنجاب ہیں وہ چودنی نصار صاحب کے وقت میں چونکہ ایف ای اے میں موجود تھے یا ایف ای اے کے ڈیریکٹر یا ڈیپٹی ڈیریکٹر تھے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چودنی نصار کے ساتھ بھی ان کے بڑے قریبی دعول وہ چاہتے ہیں کہ جنب وہ واپس ایف ای اے چلے جائے اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ انہیں مریم نواز سے خطر ہے کیونکہ اب وزیرا لگ پنجاب مریم نواز ہیں اور وہ ڈیفینیٹلی نہیں چاہیں گے کہ محسن نکوی کا بندہ پنجاب کے اندر ان کا مطلب آئی جی ہو تو وہ آئی جی اپنے طور پر اپنی ٹیم کے بندے کسی کو لانے کو پسند کریں گے تو موجودہ حالات کے تناظر میں ڈاکٹر عثمان انمر صاحب بھی خطرے میں ہیں اور وہ اس جنگ کے اندر وہ کہتا ہے ہاتھیوں کے لڑائی میں روندنے جانے کی بجائے وہ دوبارہ سے ایف آئیے جانا چاہ رہے ہیں اچھا خیر دوسری ریزن جو بیسی کلی شہباز شریف صاحب اور وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کے درمان زیر بحث ہے یہ لڑائی کی وجہ ہے وہ جی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کا عوضہ ہے اب ان کے پاس یہ عوضہ ہونا چاہیے یہ نہیں ان کے مطابق جب محسن نکوی نے پی سی بی آنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ایک اور عوضہ بھی ان کو ملنا تھا تو انہوں نے پی سی بی کا چارج موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے ہی سنبھال لیا جانے والی حکومت سے خود کو منتخب کروایا تاکہ آنے والی حکومت اس عوضے کی تقرری کے لیے کوئی بحث میں نہ رہے کیونکہ حکومت کے چند روز قبل منتخب ہونے والے پی سی بی چینل کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے تو انہوں نے سمارٹلی یہ بڑا قدم اٹھایا تاکہ آئینے والی حکومت جب کسی عوضے کے لیے بات چلے تو وہ کہہ سکے یہ تو گزشتہ حکومت کا کام ہے میری بہت خدمات ہیں تو آپ مجھے کون سا عوضہ دے سکتے ہیں ایسی میں جہاں سے فون کال آتے ہیں وہاں سے شہباز شریف صاحب کو کال بھی آگئے اور کہا کہ یہ ہمارا بندہ ہے اس کو وزیر داخلہ برا دیں کیونکہ ہم اپنے بندے کو وزیر داخلہ دیتے ہیں رانہ سناؤلہ جب وزیر داخلہ تے تو اسٹیبلشمنٹ خوش نہیں تھی لیکن ان کا مکمکہ ہو گیا پنجاب میں جیسی کر کردگی محسن نکوی نے دکھائی تو اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں وہ وفاق میں لے کر آئے پہلے شہباز شریف صاحب کو تھوڑا جھٹکا لگا بعد میں انہوں نے یہ کڑوا گھونڈ بھی پی لیا اور سوچا کہ پا جی کہن دے نہیں تو ٹھیک ہے شہباز شریف مان گئے تو بولے ٹھیک ہے جو آپ کا حکم نجم سیٹی صاحب نے کہا کہ میری اطلاع کے مطابق اس موقع پر شہباز شریف صاحب نے محسن نکوی سے کہا کہ پی سی بھی تو فل ٹائم جواب ہے تمہیں وقت بالکل نہیں ملے گا تم وزارت رکھو اور دوسرا عوضہ چھوڑ دو یہاں دہشت گردی سمیت بہت ساری مسائل ہیں جن کا ملک کو سامنا ہے تو صرف وزارت داخلہ پر فوکس کرو اس پر محسن نکوی نے جواب دیا فکر نہ کریں میں دونوں عوضے سے محلوں گا تو یہ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کہ چکلس چل رہی ہے ہمارے اس وقت موجودہ وزیر داخلہ وزیراعظم کے درمیان تو نظرین اس سارے مرحلے میں آپ ایک چیز سمجھئے پاکستان مسلم نون جس نے حکومت بنائی ہے اب جسے حالات میں حکومت بنائی ہے اور جیسے حکومت بنائی ہے اور حکومت بنانے کے بعد اب جو حالات کا ان کو سامنا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ان کی اتنی سے ایسی بصیرت ہونی چاہیے تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ خالی کانٹوں کا سیجھ نہیں زہری لے کانٹوں کا سیجھ ہوگی لیکن اس سارے مرحلے میں اگر آپ دیکھئے تو بڑا سیف لیے اگر کسی نے کھیل ہے ہمیشہ کی طرح وہ آسیو علی زہداری صاحب وہ ایک صوبے میں حکومت بنانی بھی کر کے بیٹھے ہیں آئینی عوضے بھی انہوں نے لے لی صدر پاکستان بھی بن گئے اور اب وہ بیٹھ کر سرے بھی تماشا دیکھیں گے نون لیگ والے بیٹھ کر اب یہ اپس کی لڑائی کیونکہ نون لیگ کے اندر بھی ایک چپکلش چل رہی ہے اور نون اور شین کی چپکلش کوئی سے مانے نہ مانے اور اسی ساری چپکلش میں اب یہ مرحلے بھی آگئے ہیں اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی ایک تغڑی اپوزیشن کے طور پر ان کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور اس سارے مرحلے میں جو عوام ہیں وہ پستی چلی جا رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ گلیور نہ کرنا کسی کے لیے بھی زہرے قاتل ہوگا حسان عشقی اجازت دیجئے اللہ حافظ